اب پھر یہاں بتایا ہے ایک اور دیکھے کہ وہ تم اصل کی طرف نہیں ہو اور تم جس کو سمجھ رہے ہو وہ شریعت کے حصے ہیں قرآن میں اللہ نے اس کو فرق کیا ہے تو یہاں سور بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر 177 میں جسے آیت بر بھی کہا جاتا ہے تو اللہ نے یہاں فرمایا کہے لے سارا بلہ تولو وجہوکم قبل مشرقین والمگربین ولکن برہ من آمن بللہ والیومیل آخرین لیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا تم مو مگرب اور مشرق اور مگرب کی طرف کر لو مجھے تولو فیر لو ادھر مو کر کے تم نماز پڑھو وہ ہر طرف ہے اللہ کوئی ایک دشا مطور نہیں کہ ہم ادھر مو کرے تو ادھر ہی اللہ ہوگا اللہ تو ہر طرف ہے جدھر تم مو کر کے ادھر اللہ ہے تو تم اس میں مجھگڑو بنیاد نہیں ہے یہ یہ بنیاد نہیں کہ وہ ادھر کر کے عبادت کر رہا ہے تم ادھر کر رہے تو یہ بنیاد نہیں ہے تو استعمائیت کے لیے تو ہے کہ مسلمان سارے ایک جیسے ہیں وہ سب ایک ہی طرف مو کر کے عبادت کریں ان کے لیے تو ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اس میں نہ پڑ جاؤ یہ فروات ہے اس کے اندر یہ وہ دین نہیں ہے فروات ہے شریعت کے مسئلے ہیں تو اس میں نہ پڑو تو نیکی یہ نہیں ہے اصل بنیاد کیا ہے وہ بتایا ہے اللہ نے کہ ایمان لاؤ تو بحث اس پر مت کرو تم کے نماز کی کیفیت کیا ہے کیونکہ ہمارے کیفیت سے مدد یہ ہے بیس اس پر نہ کرو کہ نماز کی ایکشن کیا ہے بیس اس پر کرو کہ نماز کی کیفیت ہے کی نہیں تو ہماری یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ شریعت کے جو حصے ہیں اس پر کیا جارہا ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھا کیوں نہیں باندھا نیچے باندھا تھا اوپر باندھا تھا رفیدین کیا کیوں نہیں جوڑ سامین بولا کیوں نہیں اس پر کیا جارہا ہے یہ فروات ہے یہ اصل نہیں ہے تو اس پر جھگڑے کیا جارہا ہے تو اس پر تم نہ کرو اس پہ تو کرو کہ نماز کے اندر کیفیت کیا ہونی چاہیے وہ جب کھڑا ہوا ہے تو اس کے سامنے یہ تصور ہی کہ نہیں کہ کس رب کے سامنے کھڑا ہے یہ نہیں کہ وہ یہاں بھی کھڑا اور دکان پر بھی کھڑا اس کے جہن میں دکان بسی ہوئی ہے اس کے دن میں جوہ تو وہ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ سب سے دنیا سے کٹ کر وہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ نماز کے سامنے اس کی کیفیت وہ ہی کہ نہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ فلاپ آئے دو نمازی جو نماز میں خشو اور خشو اکتیار کرتے ہیں تو خشو اور خشو ہے کہ نہیں اس کے پاس تو پھر وہ تمہارے وہ اصل ہے تو اصل کو چھوڑ کر ہم کیا کریں فروات میں پڑھے یہ نماز نہیں ویسے نماز نہیں یہ نہیں ہوتی اللہ نے فرمان کہ پہلے تو کیا کرو کہ پہلے تو ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر اور فریشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر اللہ حب بھی اور اللہ کی محبت میں مال کو خرج کرو یا اس کے ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ مال سے محبت ہے پھر بھی خرج کرو دونوں باتیں اس کے اندر شامل کس پر کرو اس حصت داروں پر یتیموں پر مسکین پر مسافر پر سوال کرنے والوں پر اور گردن چھڑانے کے لیے اپنے ماج کو تم خرج کرو اور اس کے بعد میں پھر یہاں بتایا پھر یہ شریعت کے حصے آئے اب یہ سب بتا دیا پھر اس کے بعد میں کہا شریعت کے حصے پھر یہ آئے گے پھر کہا کہ اب تم کیا کہے وہ آپ کی مجھے صلاة وقت تجھکا تھا کہ اب تم کیا کروں کہ پھر صلاة قائم کرو جھکا دو اور جو وعدہ کیا اس کو تم پورا کرو تو یہ کام کرنا ہے تم کو تو اس سے پہلے یہ کام کرنا ہے تم جھگڑا اس پر کرو یہ تو بعد میں بتایا گی تو نیکی یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا بتائیے نیکی یہ ہے جو پہلے بتائے گی کیا کیا بتائے گی تمہیں یہ کرنا ہے مسکینوں کی مدد کرنا ہے تو یہ سب چیزیں تم کے نظام قائم کرنا یہ اصل دین کے کام یہ ہے تم فروات پہ جھگڑ رہے ہیں جیسے اللہ نے اس میں فرمایا سورے جو سورے ماؤن کے اندر ارائیت اللہ جی قذب و بددین حضال اکاللہ جی عدول یتیم والا یعوزو علا تعمل مسکین یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم نے دیکھا جو دین کو جھوٹلاتا ہے کون ہے وہ کہ جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یتیم کو دھکے دے رہا ہے یا وہ نہیں دھیان دے رہا تھا دوسرے لوگ یتیم کو دھکے دے رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں تو صرف یتیم کو یہ نہیں کہ یتیم کو آپ نے کھلا دیا یا مسکین کو کھلا دیا تو یہ نہیں کہ ایک بار کھلا دیا پھر دوسرے دن بھکا ہے تو اس کے لئے نظام قائم کرنا تاکہ بھکمری اس کے پاس میں نہیں رہے اس کا پیٹ روج بھرا رہا ہے اس کا نظام بنانا ہے تو وہ تم نہیں سوچتے ہو ایک بار کھلا دیا آپ کل کیا کرے گا تو اس کے لئے انتجام کرنا کہ کل بھی وہ کھا سکے ایسا کچھ انتجام کرے تاکہ اس کے بار بار کا ہو جائے مسکین اور فقیر اب ہماریاں پر یہ ایک چیز سمجھے جاتی ہے اس کو بلے بلے مسکین فقیر ایک کی بات ان میں فرق ہوتا ہے فقیر اس کے کہتے ہیں کہ جس پر کھانے کے فاقی ہو گئے ہو کھانا نہیں اس کے پاس اس کی جورت صرف کھانا ہے مسکین اس کو کہا جائے گا کہ کھانے کو تو ہو بھکا بھی ہو سکتا ہے لیکن کھانے کو تو ہو لیکن اس کی جندگی ٹھیر گئی ہو بڑھ نہیں پا رہی ہو ایک جگہ وہ فس گیا اس کے اندر کہ ایک اتنی سی اس کی سیلری اس سے آگے بڑھنے کا اس کو نہیں ملتا بس جو لا رہا ہے کھا رہا ہے دوسری کچھ بھی نہیں کر پا رہا اس کی وجہ سے وہ ایسا سالوں سے اس کے اندر فسا ہو گا کھاتا رہا ہے کمارہا ہے لیکن فس گیا ہے اس کے اندر نکل نہیں پا رہا جندگی ٹھیر گئی اس کی ماں پر ترقی نہیں کر پڑ رہا ہوں انسان کو بھیجے ترقی کرنے کے لئے تو فز گیا تو وہ مسکین ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کے کھانے کا انتجام بھی کرنا ہے لیکن اس کو بڑھانے کا انتجام بھی کرنا ہے کہ اس سے فز گیا ہے اس چیز سے نکالو اس کو کچھ دو مال اس پر خرچ کرو تاکہ اس چیز سے اُبھر کے اس چیز سے جو کھانے پینے اور رینے سینے مکان کا کراہ بجلی کے بھیلے میں فسانہ رہ جائے یہ کچھ ترقی بھی کرے تو یہ آگے نکل جائے تو اس کے لئے تم کوشش کرو تاکہ اتنا اس کے پاس میں ہو جائے کہ اس سے وہ ترقی کر سکے خود کا مکان لے سکے خود کی گاڑی لے سکے کام گندہ خود کا کر سکے کہیں جوب کر رہا ہے تو یہ کام کرنے کا تمہارا اصل کام ہے اور یتیم کو بھی ہے کہ یتیم صرف وہ نہیں ہوتا کہ ہم تو یہ سمجھتے کہ یتیم وہ ہی ہے جس کا باپ نہیں ہو کہ یتیم ہے لیکن یہ نہیں ہے یتیم اس کو بھی کہا جائے گا جس کا معاشرے میں کوئی نہ ہو رشتے دار بھی نہیں کوئی بھی نہیں اسی سال کا لیکن اس کی جندگی ٹھیر گئی ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں اس کی دیکھ بال کرنے والا تو وہ بھی یتیمی کہلہ جائے گا وہ معاشرتی یتیم ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں اس کی دیکھ بال کرنے والا تو یتیم جیسا ہی اب اس کی کون خیال رکھے یتیم اس کو کیوں کہہ رہے کہ اس کے باپ اس کے سر پہ ساتھ اڑ گیا تو یتیم ہے اب اس کے پالن پوشن کا اور اس کی دھیان رکھنے کا اس کا معاملہ ہو گیا تو یہ بھی ایک گریب یہ بھی ہے جو بڑی 80 سال کا لیکن اس کے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں یہ بھی یتیمی گنتی میں آتا تو اس یتیم کا بھی تو اس کے بعد اگر یہ تم نے کام نہیں کیا پھر کسی نماز تم پڑھ رہے تو تم یہ نماز پڑھ رہے یعنی یہ دکھاوی کی نماز پھر آگے فرمائے کہ اتنا تمہارا دل تنگ ہو گیا کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دینا چاہتے اس سے بھی تم لوگوں کو روک دیتے ہو تو ادھار چیزیں نہیں دیتے ہو جس سے تمہارا کوئی گھز بھی نہیں جائے گا وہ چیزیں بھی مانگنے آتا ہے تو تم اس کو منع کر دیتے ہو تو یہ پھر اس کے بعد اگر تم نماز پڑھتے ہو یہ سب نہیں کرتے ان کا دھیان نہیں رکھتے جو بتائے گئے کہ نہیں کہ یہ نہیں کہ ادھر مو کر لینا اور ادھر مو کر لینا نہیں کہ یہ بتا جائے پھر جا کر بتایا کہ پھر تم یہ کرو پھر یہ جا کے تمہارے نماز پھر جا کے قبول کے نماز نہیں تو پھر تم سمجھ رہے کہ یہ ہو رہی اور اس کے اندر پھر آگے پھر جاکات بھی تو وہ تنگ دستی کے اندر لڑائی کے نوبت آئے تو پھر صبر بھی کرو اور یہی لوگ ہیں جو سچے ثابت ہوں گے اور یہی لوگ ہیں تقوے والے ہیں تو فروعات کو چھوڑ کے بنیاد پر آؤ یہ بنیاد ہے جو دین کی بنیاد ہے اس پر آؤ